بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حرون عباسی ناظرین اکرام پرائم منسٹر نے کل جو ہے لائف کالنگ کا جو ایک سیشن کیا اور مختلف لوگوں کی انہوں نے کال لی اور ان کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی اس ساری سیچویشن میں اب جو سوشل میڈیا پر وہ بڑی زد میں ہیں سوشل میڈیا سارفین جو ان پر تنقید کر رہے ہیں اور تنقید ہونی بھی چاہیے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سیچویشن میں ان کو لوگوں کے سوال کے جواب دینے چاہیے تھے اور آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دوں گا پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وہ اس ساری سیچویشن میں کامیاب ہوئے ہیں لوگوں کو جواب دینے میں اور جو وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو ٹیم ہے ان کو کہتی ہے کہ آپ اس قسم کی جو ہائپ کریئیٹ کریں اور لوگوں کو جب اس سیشن کا آپ شرکت کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں لوگوں میں یہ پریسپشن بنے کہ یہ وقت کا وزیراعظم جو ہے وہ عوام کے درمیان ہے تو اس ساری سیچویشن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس چیزوں کے فیصلے کرنے چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ لوگ اس ٹائم پریشان ہیں اور لوگ جو ہیں مہنگائی کا جو ہے رونا رو رہے ہیں اور مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے پہلے جو معاملات تھے اب وہ معاملات نہیں ہیں اب جو سیچویشن ہے پہلے جیسی وہ نہیں رہی میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا اور ایک حقیقت ہے جس سے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتے آج ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ 152 ہو چکا ہے جبکہ کچھ عرصہ پہلے جو ڈالر کی پیک ریٹ تھا وہ 168 روپیز چلا گیا تھا اس ساری سیچویشن میں جتنی مہنگائی اس وقت تھی 168 روپیز کا جب ڈالر تھا اور اس کے مقابلے میں آج جو مہنگائی ہے وہ ڈبل ہے دوسری طرف گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ ڈبل ہو چکی ہیں جو چلیں گاڑیوں کو چھوڑیں یہ جو ہے ان طبقات میں آ جاتی ہیں جو نئی گاڑیاں خریدتے ہیں اور ایسی جو لیکجری چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کے اضافے کی بات ہی آپ چھوڑ دیں ہم بات کرتے ہیں عام انسان کا تعلق جہاں سے چڑھا ہوئے عام انسان جو چیزیں خریدتا ہے آج آپ سچویشن دیکھ لیں گھی کی جو قیمتیں ہیں اور آئل کی جو قیمتیں ہیں جو روز مرہ کی زنگی میں استعمال ہوتے ہیں کھانوں پکانوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ تقریباً دو سو نوے تین سو کروس ہو چکے ہیں یعنی تین سو کا ریٹ جو ہے آئل کا کروس ہو چکا ہے چینی ایک سو دس روپے سے کروس کر چکی ہے پورے پاکستان کی یہ میں بات کر رہا ہوں اور خاص طور پر فیڈرل کی اور پنجاب کی یہ میں بات کر رہا ہوں پرائز کنٹرول کمیٹیاں جتنی بھی تھی چاہے وہ وفاقی حکومت کے زیر نگرانی کام کر رہی ہوں صوبائی حکومت کے زیر نگرانی کام کر رہی ہوں مکمل طور پر جو ہے مافیا کے آگے سرنڈر کر چکی ہیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں چیک ان بیلنس ہی نہیں ہے پرائم منسٹر نے آج بھی اس چیز کا ذکر کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ دو تین قسم کی مہنگائی ہوتی ہے پتہ نہیں اب وہ کہاں سے ڈیفنیشنیں نکال لاتے ہیں لوگ ادھر سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم مہنگائی کی زندگی جو مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں کسی طرح مہنگائی کو کم کریں جو مرضی آپ کریں عوام اس ٹائم کہنے پہ تلی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر آپ الٹا لٹک جائیں مہنگائی کو کم کریں سب سے پہلی آپ کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے لیکن پرائم منسٹر جو ہے مہنگائی کی ڈیفنیشنیں ڈونڈ لاتے ہیں اور وہ یہ آکے بتاتے ہیں کہ جو ہے تین قسم کی مہنگائی ہے وہ پھر مافیا مافیا کا جو ہے راغ اپلاتے ہیں ساروں نے پرائم منسٹر عمران خان سے توقعات رکھی ہوئی ہیں ہمارے پر دوسرا آپشن نہیں ہے اس کو ہم جانتے ہیں لیکن پرائم منسٹر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مافیا ہمیں یہ کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ جی مافیا کا مقابلہ ہے پرائم منسٹر جو ہے مافیا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو مقابلہ کس نے کرنا ہے پھر میں نے تو نہیں کرنا نا پھر یہ جو مشکل کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو نہیں کرنا نا مافیا کا مقابلہ مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے کیونکہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ نظام چینج کروں گا پھر آپ نے کہا تھا کہ میں اس مافیا کی جڑ اکھار دوں گا تو مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تو آپ کو پرائم منسٹر کی سیٹ پر بٹھایا ہے اگر تو آپ پرائم منسٹر کی سیٹ میں بیٹھ کر بھی کہیں گے کہ مافیا ہے جی مافیا بڑا ایکٹیو ہے اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہے ہم لگے ہوئے ہیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر تو میں ہرون اباسی بات کروں گے میں یہاں پہ دعویٰ کر دوں گے میں مافیا کو لگام ڈال دوں گا اور مافیا کو کنٹرول میں کروں گا مجھے آپ پرائم منسٹر بنا لیں تو پھر لوگ جس رہاں میرے ساتھ ڈیل کریں گے پھر تو آپ کے ساتھ بھی ویسا ڈیل ہونا چاہیے تو یہ ساری سیچویشن ہے اور ایک بڑے زبردست بات کی تھی اسلام آباد کی ایک خاتون تھی امرین نامی ایک خاتون جو سوشل میڈیا پر جن کا بڑا کلپ وائرل ہو رہا ہے انہوں نے سوال پرائم منسٹر سے یہ کیا تھا کہ جو دو سوال انہوں نے کیے تھے لیکن مہنگائی سے جو تعلق ہے سوال کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس ٹائم جو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ ڈالر کا جو معاملہ ہے وہ اس ٹائم ڈالر کی ریٹ اتنا کم ہو چکا ہے پھر بھی مہنگائی اتنی زیادہ ہے روز مرہ کی زندگی کی جو چیزیں کھانے والی عمام کھاتی ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں اور آپ نے یہ کہا تھا کہ گبرانہ نہیں ہے تو یا تو آپ یہ بتا دیں اب کہ ہمیں تھوڑا سا گبرانے کی اجازت دے دیں یا پھر مہنگائی کو کٹرول کرنے تو یہ بڑی انہوں نے کھری الفاظ میں پرائم منسٹر کو کہا تھا لیکن پرائم منسٹر نے آگے سے پھر وہ لوجک دینا شروع کر دیئے دو تین قسم کے طریقے بتا دیئے وہ سارے بجاہ ہیں لیکن تین سال کا ٹینئور مکمل ہونے کو ہے لیکن عوام جس طرف دیکھ رہی ہے کتنا عوام کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کتنا آپ لوگوں کو جو ہے ایک ٹریک کے پیچھے ڈال سکیں گے کم از کم جو ہم بڑی چیزوں پر بات ہی نہیں کر رہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے کبھی بھی بڑے مافیاز کے خلاف اور بڑی چیزیں جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب مکمل طور پر خاص پر پنجاب گورنمنٹ جو ہے ناکام رہی اس پر ڈسکس ہی نہیں کی کیونکہ کہیں نہ کہیں دور تک وہ چلا جاتا ہے عام انسان کا تعلق کیونکہ وہ لیٹ جو ہے جا کر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد عام انسان کو اس کا فائدہ ہونا پہنچتا ہے تو اس پر بات ہی نہیں کی جاتی اس پر یہ کہا جاتا ہے چلیں ان کو ڈیل دی جائے ان کا سخت مقابلہ ان کو ڈیل دی جائے لیکن رونا یہ ہے اور دکھ اور تکلیف کی یہ بات ہے کہ جو چیزیں عام انسان کی پہنچ میں ہیں عام انسان سے جن کا تعلق جڑا ہوا ہے ایک غریب آدمی کہاں سے اپنا نظام چلائے گا اور آگے رمضان المبارک آ رہا ہے وہ کیسے ساری ترتیب مینیج کرے گا یہ احساس ہونا چاہیے پرائم منسٹر کو اور ان کی پیرو ٹیم کو کہیں نہ کہیں پرائم منسٹر کو تو اس چیز کا احساس ہے ہمیں یقین ہے اور ان کے تاثرات اور ان کی لب و لہجہ میں اس چیز کی اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن ان کی ٹیم اور خاص طور پر پنجاب حکومت اس حوالے سے بہت سارے عوام کے دماغوں میں سوال ہیں اس ساری سچویشن میں اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب عوام کے نظروں میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو فل فور بیسک اور سخت سٹیپ لے کے ان کو جو ہے مہنگائی کو کسی طرح کنٹرول کرنا ہوگا اگر وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور اس میں اب تک وہ مکمل طور پر ناکام رہیں کوئی بھی چیز جو ہے سٹیبل نہیں ہے اب تک کیونکہ مافیاز جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے پرائیس بڑھا دیتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جی رپورٹ ملتی ہے سب گوڑ کی جب عوام چیختی ہے عوام روتی ہے سڑکوں پر نکلتی ہے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے پھر پرائم منسٹر صاحب کے علم میں آتا ہے کہ اچھا اچھا یہ چیز مہنگی ہے عوام مہنگائی سے اس ٹائم تنگ ہے پھر وہ آ کے اس ساری سچویشن میں رسپونڈ کرتے ہیں تب تو پھر یہ ہے نا کہ یہ وہ مثال تھی کہ جب چڑیا چک جائے کھیت تو پھر کیا پشتاوا اور جب پانی جو ہے سر سے گزر جائے تو پھر پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور پرائم منسٹر کو بھی یہی مشورہ ہے اور یہی اڈوائز ہے کہ جب آپ کے سر سے پانی گزر جائے گا اور لوگ آپ سے بے ذر ہو جائیں گے تو پھر آپ آخری سال کے کچھ مہنوں میں کچھ ترحقیاتی فنڈ دے کے اور کچھ معاملاتیں مسنوی طور پر مہنگائی کو سٹیبل کر کے لوگوں کو خوشی نہیں دے سکتی آج کے پاکستانی قوم اور آج سے دس سال پہلے کی پاکستانی قوم بڑی مختلف ہو چکی ہے یہاں پر جو لازٹ جنریشن تھی انہوں نے تیس سال تک چور چکوں اور ڈاکوں کو ووٹیں دیئی ہیں بریانی کی پلیٹوں پر ووٹیں دیئی ہیں اور کیمے والے نانو پر ووٹیں دی جاتی رہی ہیں اور گلی پکی کروا دی ووٹ دے دی نالی لیک تھی وہ صحیح کروا دی ووٹ دے دی جنازے پر آگئے ووٹ دے دی ہماری شادی میں شرکت کر دی ووٹ دے دیا تو اس طرح ووٹیں دی جاتی تھی لیکن اب کی جو جنریشن آگئی ہے جنہوں نے وزیر عظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے زیادہ کی متعداد کی بات کر رہا ہوں وہ بڑی مختلف ہے وہ بڑا عجیب طریقے سے سوچ رہی ہے وہ ٹکنالوجی کے ذریعے پیسہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جو ہے نئے نئے طریقوں سے پیسہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ غربت کی زندگی گزاریں وہ جو ہے ایسی زندگی گزاریں جس کے جو ہے تحت وہ اپنی مدد بھی نہ کر سکیں اور دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی مدد نہ کر سکیں ان کا مشن یہ ہے میں آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں یہ لوگ سوچ رہے ہیں اور جو اب کی جنریشن ہے وہ یہ چیز سوچ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی جو زندگی ہے وہ غربت سے کیسے ایلیٹ کلاس میں تبدیل کرنی ہے انہوں نے کیسے معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے چونکہ جب وہ اپنی زندگی آسان بنا چکے ہوں گے تو دیفنیٹلی جس طرح دنیا کی محذب قومیں ہوتی ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان کی زندگی آسان بنتی ہے ہم یہاں پر مسال دے دیتے ہیں بڑی آسانی سے جی پاکستانی قوم تو بڑی عجیب و غریب قوم ہے پاکستانی قوم تو بڑی خراب قوم ہے دنیا کی محذب قومیں ہیں یہ ہے وہ ہے فلانا ایڈم کانا لیکن ہم فیکٹ پر بات نہیں کرتے ہم سرسری جذباتی طور پر بات کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں جو اس قسم کے چوملے کہتے ہیں لیکن جو دنیا کی محذب قومیں ہوتی ہیں وہ فنانشلی بنیاد پر بڑے مضبوط ہوتی ہیں ان کا ایک انسان جو فنانشلی طور پر مضبوط ہوتا ہے وہ دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے وہ اس کو پاؤں پر کھڑا کرتا ہے وہ اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ کل پھر تیسرے کی مدد کرے یہاں پر تو ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی کیسے مدد کر سکتا ہے یہاں پر تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اور ہماری پریسپشن یہ ہے کہ اپنا مال بناو اپنی جیبیں برو اپنی جیبیں گرم کرو اور مافیا کی صورت میں اپنے آپ کو رپریزنٹ کرو معاشرے میں اور جتنا کالا پیسہ آپ بنا سکتے ہیں جس قسم کا دھندہ کر کے پیسے بنائیں اور جیبوں میں ڈالیں اور پھر اسی طرح غریب طبقے کو پساوہ چھوڑ کے آپ اپنی آگے کی راہ لے لیں تو یہ ساری سیچویشن ہے بہت زیادہ مایوس کن صورتحال ہے گمبیر سے گمبیر تر ہوتی جا رہی ہے سیچویشن پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کچھ ہی عرصہ رہ چکا ہے اور اب اگر جو ہے چانس نہ لیا گیا یہ میں مایوس کی بات نہیں کرتا لیکن بڑی خراب سیچویشن نظر آ رہی ہے بڑے دکھ سے کہنا پڑا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی جو ہے بڑی زیادہ جو ہے چانس اس کے ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ سے امید کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے بھی کہ وہ کچھ ایسے انیشیشفز لیتے ہیں اور ایسے سٹپس لیتے ہیں کہ کچھ جو ہے اکام انسان کی تقدیر بدل سکے مجھے اجازت دیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کرنے تاکہ کسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ اور ایکسلوزیو ڈیٹیل اور ریسرچ بیس کورٹن اور ایسے ہی ہماری بات ہوتی رہے اللہ حافظ